بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دین اسلام ایک سچا دین ہے سائنسدان اور انسان جس قدر زیادہ تحقیقات کرتے چلے جا رہے ہیں وہ دین اسلام کے زیادہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنوبی کرغستان میں قرآن مجید کا ہونے والا ایک ایسا موجزہ دکھانے والے ہیں جو کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد کی نظروں سے آج تک اوجل رہا بہت سے لوگ اس موجزے کے بارے میں نہیں جانتے لیکن کرغستان ازبیکستان اور کذاکستان کے لوگوں سے جب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جب ان سے اس پہاڑی چٹان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زبان میں اس کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اسلامی سیلیوشن کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کے اس موجزے کی ویڈیو بھی دکھائیں گے اس کے علاوہ والکینک ایرپشنز یعنی آتش فشان کے پھٹنے سے متعلق قرآن مجید کے احکامات قرآن مجید میں اس کا ذکر کس طریقے سے ہوا ہے اور آج کے جدید جیولوجسٹ اور سائنس دان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور سائنس اور قرآن کے درمیان آپس میں کیا مماسلت پائی جاتی ہے کیا سیمیلیریٹیز موجود ہیں یہ تمام چیزیں اسی ویڈیو میں آپ کو دکھائی جائیں گی اسلامی سیلیوشن کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں جنوبی کرغستان میں ایک ایسی پہاڑی چٹان موجود ہے جس سے وہاں کے باشندے پانی حاصل کیا کرتے تھے اس پہاڑی چٹان کے اوپر سے پانی کا چشمہ بہتا تھا اور مقامی لوگ اس پانی کو اپنے روز مرہ زندگی کے معمولات میں استعمال کرتے تھے لیکن پانی کا وہ چشمہ سوخ گیا اور اس پہاڑی چٹان کے اوپر سے پانی بہنا بند ہو گیا ایسے میں اس بستی کے لوگوں کو کسی دینی بزرگ نے مشورہ دیا کہ اگر آپ اس پہاڑی چٹان کے سامنے جا کر قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہو سکتا ہے کہ زمین اپنے خزانے آپ کے سامنے دوبارہ اگل دے اور پہاڑ سے پانی کا چشمہ بہنے لگے جنوبی کرغستان کی اس بستی کے لوگ اس پہاڑی چٹان کے سامنے گئے اور وہاں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کی گئی قرآن مجید میں بھی آیت القرصی اور دیگر آیات کی تلاوت کی گئی یہ تمام چیزیں ایک ویڈیو کی شکل میں کیمرے نے قید کر دی اور آپ کی سکرین پر ہم ابھی کچھ لمحوں میں دکھانے والے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے جیسے ہی وہ تمام لوگ فارغ ہوئے اس کے ساتھ دعا بھی کی گئی تو حیرت انگیز طور پر موجزاتی طور پر پہاڑ سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا اور اس قدر وافر مقدار میں پانی پہاڑ میں سے نکلنے لگا کہ اس پانی کے چشمے نے اس بستی کے تمام لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہماری بات پر یقین کرنا آپ کے لئے مشکل ہو یا وہ لوگ جو قرآن اسلام پر اعتراضات اٹھاتے ہیں ان کے لئے مشکل ہو اس لئے ہم آپ کے سامنے ویڈیو پلے کیے دیتے ہیں اس ویڈیو کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھئے اور سبحان اللہ کہیے اور اپنی رائے ہمیں کومنٹ میں دیجئے اس ویڈیو کے بعد ہم والکینک ایرپشنز کے متعلق قرآن کے حکمات اور سائنس میں موجود مماثلت کا ذکر کریں گے موسیقا موسیقی 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 اور اب یہ ساری دنیا کے سامنے دکھایا جا رہا ہے یقینا یہ ویڈیو آج سے کچھ سال پرانی تو ہے لیکن یہ ویڈیو مسلمان دنیا میں خاصی مقبول نہ ہو پائی اور مسلمان اس موجزے کے بارے میں لا علم ہی رہے اسلامی سیلیوشن نے اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جیسے ہی اس چٹان سے پانی کا چشمہ بہتا ہے تمام مسلمان جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگتے ہیں دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب جس کے اندر آپ کو والکینک ایرپشنز کے بارے میں بتایا جائے گا دوستو جیولوجی سائنس کی دنیا کا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر زمین کی ساخت اور زمین کے اندر موجود تمام مادوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے زمین کے اندر موجود ٹیکٹونک پلیٹس دنیا میں پھٹنے والے آتش فشاؤں اور دنیا کے اندر آنے والے بڑے بڑے زلزلوں کو سٹڈی کیا جاتا ہے جیولوجی اس قدر ترقی کر چکی اور ایسے آلات بنائے جا چکے ہیں کہ زلزلہ آنے سے چند لمحات پہلے ہی سائنسدانوں کو معلوم ہو جاتا ہے وہ آلات زلزلے کی ویوز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ لمحوں کے بعد اس سرزمین پر خوفناک زلزلہ آنے والا ہے جیولوجی جب اس قدر ترقی کر چکی تو جیولوجی اس نتیجے پر پہنچی کہ والکینک ایرپشنز کے ذریعے زمین کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے یعنی جب آتش فشان پھڑتا ہے تو زمین کے اندر موجود لاوہ راک بن کر اڑنے لگتا ہے اور وہ راک زمین کی تہوں سے نکل کر آسمانوں کی بلندیوں میں کہیں گم ہو جاتی ہے اس کو اگر حرف عام میں زمین کا بوجھ ہلکا ہو جانا کہیں تو غلط نہ ہوگا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین کو زلزلے سے ہلا دیا جائے اگر زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر کر دے قرآن مجید کی ان دو آیات کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے نشانیاں پوشیدہ ہیں قرآن مجید کے اندر اگزیکٹ وہی فلسفہ بیان کیا گیا ہے جو آج کی جدید جیولوجی پیش کرتی ہے کہ جب زلزلے آتے ہیں یا والکینک ایرپشنز ہوتی ہے تو زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس نہ صرف ہلتی ہیں بلکہ زمین کے اندر زمین کی تہوں میں موجود لاوہ ایک راہ کی صورت میں آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے اور آسمان میں کئی دنوں کے بعد گم ہو جاتا ہے قرآن مجید کے اندر آج سے چودہ سو سال پہلے یہ حیرت انگیز فلسفہ بیان کر دیا گیا تھا آپ خود بتائیے کہ عرب کے سہراؤں میں موجود آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیالوجی کے یہ جدید فلسفے کس نے بتائے تھے کس نے ان کو سائنس کی یہ جدید ٹرم سکھائی تھی آج سے سولہ سو سال کے بعد سائنس جس سطح پر پہنچی ہے ہمارے نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے جدید علم اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سکھا دیا تھا کیونکہ یہ دنیا یہ پہاڑ یہ زمین یہ آسمان اللہ کی جانب سے بنائے گئے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں کے بارے میں مکمل علم فراہم کر دیا تھا اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور یہ علم ہمارے نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا تھا اس کے علاوہ پہاڑوں چٹانوں یعنی جیالوجی کے سبجیکٹ ہی سے ریلیٹڈ قرآن میں ایک اور بات کا ذکر ہے کہ ان پہاڑوں کو ہم نے زمین میں میخوں کی طرح ٹھوک دیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت میں بیان کرتے ہیں اس کا مفہوم ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے یعنی یہ پہاڑ زمین کے اندر میخوں کی طرح ہے اور یہ زمین کو ہلنے سے رکھتے ہیں تو دوستو آج کی جدید جیالوجی نے جب جدید آلات کے ذریعے زمین کا ایکس رے کیا غرف عام میں ہم ایکس رے آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ زمین کے اندر زمین کی طہوں کی جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ پہاڑ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کو آپس میں باندے ہوئے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح میخیں کسی چیز کو باندھ کر رکھتی ہیں جس طرح کیل دو سطحوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتا ہے اسی طرح ان پہاڑوں نے زمین کی طہوں کو آپس میں باندے رکھا ہے اور زمین کو ہلنے سے بچاتے ہیں دوستو قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو اس کائنات کے راز کھل کر ہمارے سامنے آنے لگتے ہیں ہم بزاتے خود اسلامی سلیوشن کے پلیٹ فارم سے قرآن اور سائنس کی آپسی مماثلت کے بارے میں آپ کے سامنے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں ہم لوگ اس پر دن رات تحقیق کرتے رہتے ہیں قرآن کے مطالعے دنیا میں ہونے والے موجزات اور سائنس کی تحقیق کو جب آپس میں ریلیٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے سامنے ایک بہترین ویڈیو پیکج پیش کیا جاتا ہے اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامی سلیوشن سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں اور آپ ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرتے رہیں اب یہ تک کے لیے اجازت چاہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ